فورم دیو تے ریپیزنٹیشن پھر ڈاکٹر پروفیسر طلد نصیر پاشا صاحب بڑے وائبرانٹ آدمی میں ذاتی طور تے آئی نو ان فرم منی لانگ ہیرز تے او بھی ایک بہت وائبرانٹ آدمی نے اور میں منہ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ لزیز ایسولے یونیورسٹی دی جڑی سپیڈ کافی گیر اپ ہوئے گی دلکونا دی سربراہی دے بچ اچھا اے تے ہو گیا اپنے سینئرز دیوچ بیٹھ کے نیشنل لیول تے پاسنل لیول تے انسٹیوشنل لیول تے ایڈیوکیشنل لیول تے اس ساری چیزیں ایدہ مطلب فوکس کرو گے جی سر گائیڈ لائن بہت زیادہ مل جائے گی اچھا اس سے آپ لوگ کا جو وی ان بڑے گا آپ اپنی ذات سے نکل کے پاکستانی ہونے کے سوچنا پھر اپنے ویٹنیریانز کی کنٹیبیشنز کو سوچنا ناٹ نیشنلی بٹ انٹرنیشنلی آسو کیونکہ میرے بیشمار ہمارے جو کلاس والو ویٹنیری کے لوگ ہیں وہ اس وقت کینیڈا ہیں امریکہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایسا بنے کہ کسی کو ویٹنیری پریکٹس کے لیے امریکہ کینیڈا یا کہیں نہ جانا پڑے دیکھیں جی پریکٹس تو ایک سیگمنٹ ہے نا میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس تو اتنا بڑا یہاں پہ بھی کام کرنے کا اپرچونٹیز باقی ہیں اگر آپ اس کو فوکس کر لیں اب اگر آپ ابھی بھی اس کو فوکس کر لیں نا تو آپ تو اتنی جاب ایمپلائیمنٹس کی اپرچونٹیز کو ہنٹ آؤٹ کر کے پاکستان کو پیش کر سکتے ہو مطلب گورنمنٹ تو اس وقت بڑی سپورٹیو ہے سب بہت زیادہ سپورٹیو ہوئی ہے سٹیم سی ایم صاحب نے بہت زیادہ کام کی ہے شہباز شویف صاحب کا بہت زیادہ رول ہے یہ بریڈنگ ایمپلومنٹ کے اندر اے آئی سیگمنٹس کے اندر انہوں نے پورے پورے کورسز کروائیں اور ہماری یونیورسٹی میں بھی آکے پھر بائیو ٹیکنالوجی پارک انہوں نے اناغوریشن کی جس کے اندر ہم لوگ ریس کو ڈیویلپ کرتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی ڈی این ای ٹیسٹنگ اور اس طرح کی مولیکلہ بائیولوجی میں انہوں نے آگے سے بہت زیادہ کام سٹار اچھا ابھی بتا رہی تھی ہیں آپ کے پاکستان میں آپ نے رینڈر پیسٹ کے اوپر کلتور کر لیا اب نیکس ٹارگٹ جو ہے فوٹ انڈ ماؤت کا ہے جی ہاں ایف ایم ڈی کا ہے ایف ایم ڈی کا ہے تو ان دی ایدر سائیڈ ابھی دیکھیں پاکستان میں پولیو کے اوپر کام ہو رہا ہے ہیمن سائیڈ پہ تو ابھی بھی اس کے جو ہے نا ٹریسز پائے جاتے ہیں ہم اس کو ایلیمنیٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے پاکستان میں رینڈر پیسٹ کو آپ نے ٹوٹلی ایلیمنیٹ کر دیا فوٹ انڈ ماؤت پہ ابھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں سر یہ سٹارڈ دونوں بسیکلی کٹھی ہوئیں تھے رینڈر پیسٹ اور پولیو ان ہیمن سائیڈ لیکن ایسا ہوا کہ بجیٹنگ دونوں کو تقریباً سیم ملی تھی ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی ویٹنیرین فیلڈ میں زرہ کام ملی ہو لیکن ہوا پھر ایسا تھا کہ رینڈر پیسٹ کے ہم تمام اس کے لیولز ہوتے ہیں سکس ٹو سیون جن سٹیپس کو کراس کر کے ہم ایریڈکیشن کے پروومنٹ دے دیتے ہیں لیکن رینڈر پیسٹ الحمدللہ ویٹنیرین کی پوری کوششوں کی وجہ سے آج ایریڈکیٹ ہو چکا ہے پاکستان میں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملکہ رینڈر پیسٹ فری ملک ہے جس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی تک چل رہے ہیں اور ابھی ہم دینڈر پیسٹ کو کنٹرول کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیسن سائیڈ پر دیکھتے ہیں نا جی تو وہ ناکھل ہے کہ ڈاکٹرز میں تو اس وقت پیسہ بنانے کی اتنی ریس آگی ہوئی ہے اللہ معاف کرے وہ سوچتے ہی نہیں دیکھیں جب وہ گورنمنٹ انسٹیٹوشنز میں ہوتے ہیں آسپٹلز میں بیٹھے ہوتے ہیں سرکاری ہستالوں میں تو وہاں پہ ان کا صرف ایک ہی فوکس ہے کہ بس جی یہ پیشنٹ یہاں پہ آگیا ہے اس کو میں لائزانڈ ڈویلپ کروں اس کو لیپ سروس دوں اس کے ساتھ کرٹیس بی ایویرچو کروں پھر اسے یہ کہوں کہ ٹریٹمنٹ بھائی شام کو وہاں آ جانا وہاں پہ جو پیسے کا ایلیمنٹ ہے وہ اتنا زیادہ سٹرانگ ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ جسٹس کار ہی نہیں پا رہے اور سر اس کے بعد اب ہم ایف ایم ڈی کی طرف بھی آگئے ہیں اور ہم اس کے ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہم سیکنڈ ٹو تھرڈ لیول تک ہم نے کروس کر لیا ہوئے اب وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب پاکستان انشاءاللہ ایف ایم ڈی فری ملک کے لائے جاتا ہے ایم ریلی پراؤڈ آف کہ میں مجھے آپ لوگوں کے جو جذبے ہیں جو آپ لوگوں کا شوق ہے جو آپ لوگوں کی آنکھوں میں چمک نظر آ رہی ہے مجھے یہ لگ رہے کہ انشاءاللہ یہ ایسا ضرور ہوگا اور یہ آئیٹیمیٹلی تب ہی ہوگا کہ جب آپ کے دل میں درد ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے کچھ کر جانے کے لیے اپنے قوم کے لیے کچھ کر جانے کے لیے اور آپ کی اپنے شعبے کے ساتھ اپنے پروفیشن کے ساتھ محبت آئیے ہے نا جی اور یہ اپنے شعبے کے ساتھ لگاؤ کی انتہا ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہوگے انشاءاللہ ہم کر جائیں گے اور انسان کر جاتا ہے اور ویراز اگر ہم میڈیکل سائٹ پہ دیکھیں تو بجٹس بھی زیادہ سٹرائکس بھی زیادہ ہر روز سب سے زیادہ اہم رسپانسبلیٹیز بھی ان کے شولڈر پہ اور سب سے زیادہ بلیک میلی کا ایڈجیوڈ بھی وہی پہ ہو رہا ہے سب سے زیادہ سٹرائکس بھی انہیں ہو رہی ہیں سب سے زیادہ پیسے چھیننے نکالنے والی ٹیکٹکس بھی وہی لوگ کے ڈابٹ کر رہے ہیں مطلب پریسکرپشن کچھ کرنی ہے ہر جگہ کمیشن چال رہی ہے ان کی کہ جناب یہ فلان ٹیسٹ کروا ہے فلان لہب میں چلے جائیں فلان لہب میں ان کا کمیشن فلان دعائی کے پیسے میرا حال ہے کہ جتنی لوٹ مارے انہوں نے ڈائی ہوئی ہے نا جی اللہ ہی آئے ان کو پوچھے اور کوئی دوسرا بندہ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا سیر وہ پہلی پریسکرپشن میں پورا ٹریٹمنٹ بقاعدہ سے لکھ کر بھی نہیں دیتے ہیں ہاں وہ انہوں نے پیسے گول گول کے دیے جا رہے ہیں اس وقت معاشرے میں بگاڑ کی بہت بڑی وجہ میرا حال ہے وہ لوگ اس لیے بن رہے ہیں کہ جب انہوں نے نا تو اپنے بل خود پے کرنے ہوتے ہیں باہر کے ممالک کے دورے سارے ہی ان کے فارماسیٹیکل کمپنیوں والے پے کر رہے ہیں اتنا پلیوشن کاز کر دی ہے پیسے کے لیے وہ کچھ بھی کر رہے ہیں مطلب بڑا مارک ہے اور دوسری طرف ہمارے ویٹنیریانز ڈاکٹرز جو ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جن جانوروں کی ہم زبان بھی نہیں سمجھ سکتے ہے نا جی اور بجٹس بھی کم ہیں اور اس کے باوجود وہ ڈیٹرمنٹ ہے کہ ہم یہاں سے یہ ریڈیکیشنز کر دیں گے ان بیماریوں کی متدی بیماری کو ختم کر دیں گے ایسے ہی ہے نا جی اچھا یہ تائیہ میں آپ سے انڈویجنی پوچھوں گا اقصہ آپ بتائیے کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں کہ جب آپ ویٹنیری مکمل کر لیں گی تعلیم تو how would you start your practical life یا گھر بیٹھ جائیں گے اس سارے کوئی ضائع کر دیں گے نہیں گھر بیٹھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا آتا ہے اتنا پڑھا ہے اتنی محنت کی ہے اتنی ڈیڈیکیشن ہے موٹیویشن بھی ہے تو اس کو ہم اس طرح تو ضائع نہیں کر سکتے آسانی سے یہ میں سمجھتا ہوں یونیورسٹری کی بڑی کامیابی ہے کہ آپ لوگوں کو الیکٹریفائی کر دیا ہے انرجائز کر دیا ہے چارج کر دیا ہے آپ لوگوں کو اچھا تو میری جو ہے کمانڈ بھی ہے تھوڑی سی شوق بھی ہے کلینیکل پریکٹس کی طرح کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم پڑھتے ہیں پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اپنے آپ کو منوانا یہ آج کل جو ہے بہت ضروری ہے کیونکہ پریکٹیکلی ہی ہم نے جو ثابت کرنے اپنے آپ کو کرنے ہیں جب جو مقابلے کا وقت آئے تو وہ بھاگتا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح جب سٹوڈنٹس انسٹیوشنز میں ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ میں ایک کپیسٹی بیلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ان کو اس سیچوشن میں ڈالا جائے گا تو کیسے پرفارم کریں گے جیسے ایک سب تاری تھی باقی بتائیں گے بلک کے بعد